دوستو میں یوٹیوب پہ پچھلے کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں دوستو میرا چینل بلکل بھی گروہ نہیں ہوتا تھا میرے چینل پہ بلکل بھی ویوز نہیں آتے تھے جس کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا پھر میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے چینل پہ ایک ٹرک لگاؤ اور آپ کے ویوز ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھیں گے تو میں نے وہ ٹرک لگا کے دیکھی اور دوستو آپ یقین مانئے اس کا جو ریجلٹ تھا وہ چونک آنے والا تھا میرے ویوز ایک تم سے بڑھنے لگے اور میرے جو ویوز ہیں اب وہ کافی اچھے آنے لگے ہیں میرا چینل کافی اچھے سے گروہ ہو رہا ہے تو کیا وہ ٹپس این ٹرکس تھی وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کیونکہ جو بھی میں آپ کو ٹپس این ٹرکس بتاتا ہوں پہلے وہ میں خود سے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں اس کے بعد ہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اور اگر آپ نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا کوئی بھی آپ کا کوششنوں اسٹاگرام آئیڈی پر آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا میں نے ایک دوسرا چینل بنایا ہے تو ڈیسکریپسن میں آپ کو دوسرے چینل کا لنک مل جائے گا اس چینل پہ بھی ویڈیٹ کرنا اور یار پلیز اس کو بھی سبسکراب کر دینا آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ بھی میں اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی دوستو ویڈیو کا سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا تھم نیل یہ سب کو بتائے لیکن تھم نیل سے ہم چینل کو گروہ کیسے کریں گے آج میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاؤں گا جو اگر آپ نے تینوں باتیں مان لی تو یقین مانیے آپ کا چینل گروہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سب سے پہلی بات آپ سب ہی پکسل لیب سے تھم نیل بناتے ہیں اب جو تھم نیل کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے 90% لوگ وہی بیک گراؤنڈ یوز کرتے ہیں جو پکسل لیب میں دیے ہوتے ہیں لیکن دوستو یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ پکسل لیب والے ہی بیک گراؤنڈ کا آپ کو یوز کرنا ہے آپ گوگل سے بھی تھم نیل کا بیک گراؤنڈ یوز کر سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے جب بھی تھم نیل کا بیک گراؤنڈ یوز کریں ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہیں سے اٹھایا یا کیسا ہی background آپ نے لا کے رکھ دیا ایسا نہیں کرنا ہے second چیز thumbnail پہ کم سے کم لکھیں دیکھیں میں youtube کے update کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو بھی update آتا ہے اگر میں اسی کا thumbnail پہ لکھ دوں گا وہ update تو کون ویڈیو دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا تو آپ کو thumbnail پہ کم سے کم لکھنا ہے اور suspensive لکھنا ہے دھیان دکھئے کم سے کم لکھے suspensive لکھے suspensive کا مطلب ہے کہ آدھی ادھوری بات لکھنی ہے پوری نہیں لکھنی اگر آپ پوری بات لکھیں گے تو ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا اگر آدھی ادھوری بات لکھیں گے تو ویڈیو پہ جرور لوگ click کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یار آخر ہوا کیا ہے کیا ہو گیا اگلی بات جو ہے وہ important ہے ہمیزہ thumbnail پہ اپنی پک جرور لگائے اور وہ بھی reaction کے ساتھ reaction کے ساتھ پک لگائے reaction مطلب جو ہے جیسے مطلب آپ کو suspensive thumbnail بنا رہے اور اس پہ reaction کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو وہ photo کھچوانی ہے اس کے لیے special آپ thumbnail کے لیے 10-20 photo کھچا کے رکھ لیں اور انہی کو use کرتے رہے thumbnail کے لیے آپ الگ pick use کریں ایسا نہیں ہے کہ normal pick اٹھا کے thumbnail پہ ڈال دی جتنی زیادہ attractive آپ thumbnail بنائیں گے اتنا زیادہ channel گروہ ہوگا تو اگلی چیزیں آپ کے ویڈیو کے title کو لے کر کے ایک چیر کا ہمیشہ دھیان دکھیں جو آپ thumbnail پہ لکھتے ہیں same وہ title مت دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ thumbnail کو پڑ چکے ہیں title کو پڑیں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ title کو different رکھیں thumbnail پہ جو آپ نے لکھا ہے نا اس سے title کو ایک دم different کر دے یعنی کیا ہوگا کہ 50% لوگ تو thumbnail کے title کو دیکھیں گے اور 50% آپ کی ویڈیو کے title کو دیکھ کے کلک کریں گے تو آدھے لوگ thumbnail کو دیکھ کے کلک کریں گے آدھے لوگ title کو دیکھ کے کلک کریں گے اگر دونوں جگہ same same کر دیا کلک نہیں کریں گے لوگ ان چیزوں کا ہمیشہ دھیان دکھنا ہے ٹھیک ہے title آپ کا الگ ہونا چاہیے جو آپ نے thumbnail پہ لکھا ہے اور title بھی short میں لکھے پورا title کبھی مت لکھیں جتنا زیادہ youtube پہ آپ short میں لکھیں گے اتنے زیادہ views آئیں گے اور یہ میں اپنے ساتھ کر کے دیکھ چکا ہوں یہ ساری چیزیں میں experiment کر لیے تب ہی یہ میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ کر کے دیکھیں 100% اس کا آپ کو 15 دن میں result آئے گا ایسا نہیں کہ ایک ویڈیو پہ کر دیا اس کا result آئے گا 15 دن میں آپ کے سامنے result ضرور آئے گا آپ comment کر کے بتانا ویڈیو کیسے لگی اور 15 دن بعد بتانا کہ سچ میں آپ کا چینل کتنا گروہ ہوا ویڈیو پسندائی اور لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے بابائی تھنکس بور